بسم اللہ الرحمن الرحیم کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو رمضان کے آخری روزے کا ایک ایسا وظیفہ ایک ایسا عمل بتائیں گے جس کو کرنے سے ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کی دعا رد ہو جائے یہ بہت ہی زیادہ مجرب عمل ہے بہت ہی زیادہ پاورفل عمل ہے آپ یقین نہیں کریں گے اس کا آپ کو بہت ہی زیادہ فائدہ ہوگا عمل بتانے سے پہلے آپ اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو یہ جو آپ کو لال رنگ کا نشان نظر آ رہا ہے جلدی سے آپ اس کے اوپر کلک کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور یہ جو آپ کو گھنٹی کا نشان نظر آتا ہے آپ اس سے بھی ضرور دبائیں اس سے آپ کو ایسی ہکرانی وظائف ہسٹری نولج اور انفرمیٹیو اسلامی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں گی تو آپ نے جب بھی آپ کو وقت ملے دن میں یا رات میں لیکن یہ بہت ہی بہتر ہوگا کہ آپ اس عمل کو رات میں کریں تو آپ نے جب بھی آپ کو وقت ملے آپ نے سجدے میں چلے جانا ہے اور سجدے میں سبحان ربی العالیہ سات بار نو یا گیارہ بار پڑھ لیں سکون سے پڑھ لیں اور یہ پڑھنے کے بعد جو بھی آپ کی دعا ہے جو بھی حاجت ہے آپ نے اسے سجدے میں جا کے اللہ سے وہ دعا مانتے رہیں جب تک آپ تھک نہیں جاتے تب تک آپ اللہ سے وہ دعا سجدے میں مانگتے رہیں سجدے کو جتنا ہو سکے اتنا لمبا کریں اور سجدے میں دعا مانگتے رہیں اور اس کے بعد اٹھ کر دعا مانگیں اور پھر ہو سکے تو ایک اور سجدہ کریں اور اس سجدے میں بھی سبحان ربی العالیہ پڑھ کے اپنی وہی دعا اللہ سے مانگتے رہیں سجدے کو لمبا کریں اور اللہ سے اپنی دعا مانگتے رہیں اپنی دعا کو بار بار درہتے رہیں اس عمل سے یہ ہوئی ہی نہیں سکتا کہ آپ کی دعا رد ہو جائے اللہ کے سوا اور کوئی نہیں دے سکتا اللہ ہی سب کا مالک ہے ایک مرتبہ کسی بزرگ نے کتے سے پوچھا تو افادار تو بہت ہے لیکن تجھ میں دو خامیہ ہیں تو دیوار پر پشاب کرتا ہے اور فقیر پر بھونگتا ہے تو کتے نے کہا میں زمین پر پشاب اس لیے نہیں کرتا کیونکہ خدا کا کوئی بندہ یہاں سجدہ نہ کر لے اور میں فقیر پر اس لیے بھونگتا ہوں وہ انسان سے مانگتا ہے خدا سے نہیں مانگتا تو اللہ کے سوا اور کوئی نہیں دیکھ سکتا اللہ ہی سب کا مالک ہے اس عمل کو آپ رمضان کے علاوہ بھی کر سکتے ہیں لیکن رمضان کے آخری عشرے میں دعا زیادہ قبول ہوتی ہیں تو آپ اس عمل کو ضرور کریں اور اس عمل کو دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کریں تاکہ دوسرے مسلمان بھائی بھی اس عمل سے فائدہ اٹھا سکیں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک ضرور کریں شکریہ